موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جناب اور آج ایک اور اچھے سے دلچسپ بلوگ کے ساتھ میں دوبارہ سے آگئی ہوں پشلے ولوگ پہ بھی آپ لوگ نے بہت اچھے اچھے کومنٹس کیے thank you so much جب آپ لوگ کے اتنے اچھے اور اتنے concern کومنٹس آتے ہیں مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے اور next vlog میں جب بھی پھر بناتی ہوں مجھے بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا excitement ہوتی ہے اور بہت ہی enthusiast ہو کے میں پھر اگلا ولوگ آپ لوگ کے لئے بناتی ہوں یہاں پر میں نے بچوں کے لئے جی صبح صبح ان کے لنچ پر باکس ریڈی کیے ہیں اور یہ بلکل early morning کے clip ہے اور یہ جو آج کا vlog ہے نا اس کے بارے میں بتاتی چلوں یہ جو last weekend گزرا ہے اس پہ جو بھی happenings ہوئی ہیں نا یہ سارے آج کے آپ کو vlog میں ملیں گی random clips ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج یہ بلکل early morning کا clip ہے جی 6 بجے کا time ہے صبح صبح بچوں کو میں سکول کے لئے اٹھاتی ہوں ان کا لنچ باکس ریڈی کرنے کے بعد اور آفٹر سینڈنگ ڈیم ٹو سکول میں نے آج بنانے ہیں جی گاجر کا حلوہ آج بنانا ہے میں نے اپنے پچھلے ایک لاغ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ upcoming کسی ویڈیو میں میں نے گاجر کا حلوہ بنانا ہے ریسپی بھی شیئر کروں گی تو یہاں پر جی ایک چھوٹی موٹی سی میری انسٹنٹ ریسپی ہے گاجر کے حلوے کی تو کے جی میں نے گاجر لے لیے ہیں اور یہ سارے جو ہیں نٹس وقرہ لیے ہیں جو بادام ہیں نا ان کو میں گرم پانی میں ڈالوں گی یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کو میں پیل آف کر لوں گی اور باقی جو کیشو نٹس ہیں اور اس کے علاوہ والنٹس ہیں ان کو میں موٹا موٹا سا چاپ کر لوں گی آج کے گاجر کے حلوے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو میں ڈرائی ملک پاورڈر سے بناوں گی اور میری کوشش ہوگی کہ آج کیونکہ ٹائم شورٹ ہے میں لنچ بھی پرپیر کرنا ہے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے سکول سے وہ آتے ہیں جب تو دو بجے تک ریڈی ہونا چاہیے تو میں چاہوں گی کہ یہ جلدی سے کمپلیٹ ہو تو اس میں میں لوں گی کہ ایک چین میں نے فول کریم سویٹن کنڈنس ملک لے لیا ہے اور تقریباً میں نے 350 گرام ڈرائی ملک لیا ہے فول کریم ملک میں نے رکھ لیا ہے پاس اتیاطن اگر مجھے ضرورت پڑا تو شاید تھوڑا سا میں ایڈ کر لوں اور ویسے تو میں گاجر کا حلوہ ہر دفعہ بناتی ہوں ونٹر سیزن میں ہمارے ہاں مسٹ بنتا ہے اور آلموسٹ 5 کیجی سے کم تو میں نے کبھی بھی نہیں بنایا اس دفعہ میں اس لی 2 کیجی کا بنا رہی ہوں میرا چوپر جو ہے یا فود پروسیسر وہ خراب ہوا ہے اور مجھے جو نیا بائے کرنا ہے انشاءاللہ فیو ڈیس میں میں جا کے وہ لے لوں گی تو پھر مجھے تھوڑی سہولت ہو جائے گی یہاں پر میں نے جو ہے وہ کیرٹس جو ہے کرش کی ہیں جو ہاتھ سے کرنے والا ہوتا ہے پیلہ رستے کی ہیں تو مجھے کافی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی تو خیر میں نے وہ رکھ دیا ہے اب اس کو تیز آنچ کے اوپر تاکہ اس کا تھوڑا پانی جو ہوتا ہے گاجروں کا وہ خشک ہو اور اس میں میں یوز کروں گی جی امول کا دیسی گھی آپ چاہیں تو آپ اس میں کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو بٹر یوز کر سکتے ہیں اچھا جی جب گاجروں کا پانی تھوڑا سا خشک ہوا ہے تو اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی فل کریم کنڈینس ملک پورا ٹین ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا کیونکہ اگر یہ آپ ڈال لیں گی تو پھر چینی ڈالنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی یہ سویٹن کنڈینس ملک تھا اس لیے چینی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کو ڈالنے کے بعد دس ایک منٹ میں نے اس کا جو ظاہری سی بات ہے اس میں بھی تھوڑا لیکوڈ سا ہوتا ہے اس کا پانی جیسے ہی تھوڑا ڈرائے ہوا میں نے ساتھ ہی ڈرائے ملک پاوڈر ڈال لیا اور اب میں اس کی بنائی شروع کر دوں گی یہاں کی گاجریں جناب اسی طرح کی ہوتی ہیں اورنج اورنج کلر کی یہ پاکستان کی گاجریں ہرگز نہیں ہیں آبیسلی ہم لوگ جب اوور سیز میں ہوتے ہیں نا تو پاکستان کی سبتیاں اور فروٹ جو ان کو بہت مس کرتے ہیں اور اس ٹیج کے اوپر میں نے جیس میں ایڈ کر دیا ہے ڈیسی کی جی ہاں یہ بہت ضروری ہے تب ہی آپ گاجر کے حلوے کی اچھے سے بنائی کر سکیں گے آج کل میں ڈیفرنٹ اپنے جو یوٹیوب فرنڈ ہیں ان کی ویڈیوز اور ولوگز دیکھ رہی تھی اور جو زیادہ تر یوکے میں ہیں یو ایسے میں یورپ میں ہیں وہ لوگ آج کل انجوائے کر رہے ہیں پاکستانی مینگوز وہاں پہ اور کافی زیادہ لوگوں نے اس بارے میں ویڈیوز بھی بنا کے شیئر کی ہیں یہاں پر تو جناب آتے ہی نہیں ہیں پاکستانی مینگوز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سمر کے جو ولوگز شیئر کیے تھے تو اس میں میں نے آپ کو یہاں والے عام دکھائے تھے وہ جو گرین اور ریڈ کلر کے تھے اگر آپ میرا وہ ولوگ مس کر چکے ہیں تو میں اس کا لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگ ضرور فور ولوگ دیکھیں آپ کو کافی اچھا لگے گا اور یہاں پر جناب گاجر کا حلوہ ریڈی ہو گیا اور آپ لوگوں کو پریزنٹ کر رہی ہوں میں یہ دکھا رہی ہوں اس کی لکھ کچھ اس طرح سے آئی تھی فائنل آپ چاہیں تو اس کو مزید بھی بھون سکتے میں نے کافی دیر تک اس کو جو ہے نا تقریباً تین سے چار گھنٹے تک لو فلیم کے اوپر میں نے بنائی کی ہے اس کی ساتھ ساتھ میں گھر کے اور بھی کام کر رہی تھی کھانا بھی ساتھ میں تیار ہو رہا تھا وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میں اپنی ہجاب کلیکشن آپ کو شوک کر رہی ہوں کیونکہ میں نے پچھلی عید پر میرے خال میں ایک ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پر میں نے آپ کو اپنے نیو ہجاب دکھائے تھے جو میں خرید کے لائی تھی اور ابھی تک ان کو پہننے کا موقع نہیں آیا تھا اور سارے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ ان سب کو نکال ہوں اور کچھ میرے ونٹر کے بھی ہیں تھوڑے سے جو گرم سٹف میں ہیں ان کو بھی نکال کے پریس کر کے میں ہینک کر دوں گی تو مجھے جب بھی میں آؤڈورز میں جاتی ہوں تو میں ہجاب تو ضرور لیتی ہوں خیر یہاں پر اب میں نے سارے اپنے نکالے ہوئے ہجاب اور ان کو میں نے پریس کر کے ہینک کیا ہوا ہے اور آپ کو یہ جو ہجاب نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً سارے ہی میرے کیسول ہجاب ہیں صرف یہ جو دو تین ہے میرے تھوڑے سے فارمل کہہ لیں یہ مجھے پرسنالی بہت پسند ہے ایمبرویٹری والا اور اس کے اوپر یہ آرگینزا کا پیٹرن ہے سائٹ پہ بنا اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی ایمبرویٹری ہو رہی ہے کوئی ہوئی ہے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے اور جب بھی میں کسی کوئی فارمل گیترنگ ہوتی ہے تو اس میں میں یہ ہجاب ضرور لینا پسند کرتی ہوں اور اس کے علاوہ ایک یہ جو ہے میرا یہ سلک کا ہے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے تو فارمل میرے پاس اتنی زیادہ کلیکشن نہیں ہے زیادہ کیریول ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو شال میں آپ کو کلپ میں دکھا رہی ہوں یہ میں لاسٹر جب پاکستان گئی تھی میری سسٹر ان لاؤ نے مجھے یہ گفٹ کی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی اس شال کے بھی سائٹ کے اوپر جو پیٹرن بنے ہوئے ہیں یہ آرگینزا کے اوپر ایمبرویٹری ہوئی ہوئی ہے which is looking so beautiful تو یہاں پہ ونٹر ٹائم میں جناب جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا ہے کسی گیترنگ میں تو میں یہ شال ضرور ہو لیتی ہوں اور یہ جو فینسی آپ کو ہجاب دکھ رہے ہیں یہ میری پوپو نے مجھے گفٹ کیے تھے لاسٹر جب میں پاکستان گئی سو ان سب کی دیوئی یادگاریں میرے پاس ہیں اور گاہے بگاہے جب بھی میں ان کو یوز کرتی ہوں تو مجھے وہ سب لوگ بھی یاد رہتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ جب پاکستان سے آپ کو کوئی گفٹ ملا ہوتا ہے اپنے کسی بھی پیارے کی طرف سے تو آپ لوگ جب وہ یہاں یوز کرتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں اور آج کی میری ہجاب کلیکشن دیکھ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے اچھے کومنٹس اور اچھا فیڈبیک ہمیشہ سے میرے لیے بہت مائنے رکھتا ہے لاسٹ ویڈیو پہ بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے اچھے کومنٹس کیے اور مجھے اس چیز کا احساس دلایا ہے کہ آپ لوگ میرے ولوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور یہاں پر جناب بچوں کے لیے اب لنچ بھی پریپیئر ہو رہا ہے لنچ میں میں نے بنایا ہے جی پالک چکن اور اس میں میں نے ایک دو چھوٹے پٹیٹوز بھی ڈال دیئے تھے اب ہی اس کی بنائی چل رہی ہے کیونکہ بچے جب آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے روٹی بھی بلکل گرم گرم چپاتی جو ہوتی ہے وہ بناو اور ویسے بھی یہاں پہ ونٹر ٹائم ہے جناب تو ونٹر ٹائم آپ کو پتا ہے کہ اچھا لگتا ہے گرم گرم چپاتیاں اور پراتھے وغیرہ اور ساتھ ہی ساتھ میں جناب میں نے بچوں کے لیے بنیلا کپککس بھی بنا لیے تھے انشاءاللہ ان کی ریسپی جو ہے کسی اپ کمنگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج اس کا کلپ نہیں بنا سکی کیونکہ آپ کو پتا ہے at the time بہت سارے کام چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ I hope آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیس give it a big thumbs up and do subscribe my channel share it with your friends and family and follow me on instagram because instagram پہ میں اپنے next آنے والے vlogs کے اسے related different stories بھی share کرتی رہتی ہوں اور اب چناب آگیا ہے next day یہ ویکنڈ ہے اور ویکنڈ آپ کو پتا ہے کہ father's day بھی تھا so we decided to give us little surprise to my husband سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا تھا کہ رات میں ہی جو ہے نا پوریوں کا آٹا بھی گون لیا تھا اور چینے بھی prepare کر کے رکھ دیئے تھے تاکہ میں صبح ان کو ایک اچھا سا breakfast جو ہے وہ ready کروں اور یہ آئیڈیا جو ہے میری بیٹی کا تھا because she knew کہ اس کے father کو اس کے بابا کو جو ہے پوری چلے کا ناشتہ بھی بہت پسند ہے اور یہاں پہ اس طرح کا کوئی ہمارے پاس facilitation نہیں ہے کوئی restaurant نہیں ہے کہ جہاں سے ہم لوگ بنا بنایا لے آئیں تو میں نے ان کے لئے رات کو ہی جو ہے اس چیز کی preparation کر کے رکھ لی تھی اب ہم لوگ جی یہاں پہ fresh fresh گرم گرم پوریاں جو ہیں وہ میں ready کروں گی اور ساتھ میں چنے چائے اور omelette وغیرہ ہوگا اور ان کو ہم اچھا سناشتہ جو ہے وہ دیں گے father's day جو ہے نا celebration یہ میں نہیں سمجھتی کہ سال میں کوئی ایک دن ہوتا ہے father's day کا یا mother's day کا every day is a father day اور every day is a mother day مطلب ایک family day ہونا چاہیے اور secondly یہ کہ لیکن ان دنوں میں at least ایک دوسرے کی ہونے کا احساس ضرور دلانا چاہیے کیونکہ باپ دنیا کی وہ نعمت ہے ماں باپ جو ہیں وہ ایسی نعمت ہیں کہ ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ان کا جو پیار ہے وہ اپنی اولاد کے لیے غیر مشروط ہوتا ہے سو میں نے اپنے فادر کو کھویا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی کمی زندگی میں کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا اب جب کہ ہمارے اپنے بچے ہیں ہم ان کے ساتھ جو time spent کر رہے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے لیے کتنا زیادہ سوچتے ہیں ان کی اچھائی اور ان کی بہتری کے لیے ہر دم جو ہے نا وہ کوشہ رہتے ہیں یہاں پر جناب گرم گرم سب breakfast ready ہو گیا ہے جو کہ میں husband کو serve کروں گی اور i hope کہ ان کو اچھا لگے گا اور ہاں جی یہ دیکھ کے آپ مت سمجھئے گا کہ اس کی recipe میں share نہیں کروں گی آج کا vlog چونکہ بہت لمبا ہو جاتا اگر میں اس میں آپ کے ساتھ پوری اور چینے کی recipe share کرتی believe me کہ پوری بھی بہت اچھی اور خستہ بنی تھی اور اس کے علاوہ جو چینے ہیں وہ بھی بہت اچھے تھے آپ چاہیں تو ان چینوں کو تھوڑا سا liquid بھی بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں upcoming کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ recipe بھی ضرور share کروں گی پوری کی بھی اور چینے کی بھی سو ابھی جناب میں بھی ساتھ ساتھ جو ہے پوری چینے enjoy کر رہی ہوں گرم گرم کیونکہ بچے جو ہیں ابھی باقی بچے سو رہے تھے کیونکہ سندے کو وہ لوگ لیٹ اٹھتے ہیں اور چائے کے بغیر جناب صبح ناشتہ تو complete ہوتا ہی نہیں ہے میں بہت زیادہ چائے پینے کی کوئی شوق ہی نہیں ہوں لیکن at least میرے لیے ایک میڈیم سا جو کپ پہنا چائے کا وہ صبح صبح بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں جناب رینر کے لیے ہم لوگ لیٹ کے جانا چاہتے تھے بچوں نے اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج فادر سٹے کا جو ڈینر ہوگا نا وہ ہم لوگ کروائیں گے بچوں کے ڈاڑی کو سب لوگ مل کے اور ان سے ہم نے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا ہر دفعہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے تو آج ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہاں جانا ہے آپ ہمیں بتائیں سو وہ اگین ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں میں کچھ بھی کھا لوں گا تم لوگ جہاں جانا چاہتے ہو نا آپ لوگ بتاؤ کہ آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہو خیر فائنیلی ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ یہاں ہمارے سٹی میں ایک نیا ریسٹورنٹ جو ہے انڈین ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہے بائی دی نیم آف زائیکہ سو ہم لوگ کافی دنوں سے سوچ رہے تھے بلکہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں جاؤں گی اور اس ریسٹورنٹ کا جو ہے ریڈیو کروں گی اور آپ لوگ پسٹ شیئر بھی کروں گی تو آج فائنیلی ہمیں یہ موقع مل گیا کیونکہ میری حسن جو ہیں ان کو باروی کیوں جو ہے نا بہت پسند ہے اپنا پاکستانی انڈین کیوزین میں سپیشلی ان کو باروی کیوں بہت پسند ہے تو میں نے شام میں ہی جو ہے نا ان کے پاس ٹیبل ریزرف کروالی تھی بکاوز ان کے پاس پیس بہت زیادہ چھوٹی ہے تو ان کے پاس پہلے سے ٹیبل ریزرف کروانی پڑتی ہے تو بھی ریزرف ٹیبل پور فائف آور دیئر اور ہم لوگ ان کو جو ٹائم دیا تھا آراؤنڈ سکس او کلوک ہم نے بولا تھا ہم وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد پھر ہم نے اپنا آرڈر پلیس کیا تھا وہ بھی بچوں کے جو پادر ہیں نا ان سے پوچھ کے کہ بھئی آپ نے کیا کھانا ہے اگین ہی سیڈ دیٹ آپ لوگ جو بھی آرڈر کرو گے آئی ویل ایک سو گیبرون سیٹی سینٹر میں زائکہ is a good option for food ہمارے پاس یہاں پر کافی زیادہ ریسٹورنٹس ہو ہیں لیکن وہی مسئلہ آجاتا ہے کہ ہمیں حلال آپشنز کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لیے زائکہ ایک اچھا حلال آپشن ہے انڈین اور پاکستانی کیوزین کے اندر food میں ہم نے سٹارٹر میں ان کو باربی کیو پلیٹر آرڈر کیا تھا یہ خزانہ باربی کیو پلیٹر تھا جس میں سارے جو ان کے باربی کیو کی رینج ہے وہ اویلیبل تھی اور اس کے علاوہ لیم چاپس جو ہیں میں نے ہزبن کے لیے سپیشلی آرڈر کیے تھے کیونکہ ان کو بہت پسند ہے لیم چاپس تو یہ ان کے پلیٹر ہے جناب اس کے علاوہ مین کورس میں ہم نے دو جو گریویز ہیں وارڈر کی تھی ایک کا ہم نے چکن بھونا جو بانلیس چکن بھونا ہے وہ وارڈر کیا تھا اور اس کے علاوہ ایک چکن کرائی جو ہے وہ وارڈر کی تھی with naan and salads and all other stuff تو it was a good dinner ہم نے بہت enjoy کیا اور ایک اچھا سا family time بھی ہم نے spend کیا together I hope کہ آج کی یہ شیئرنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ شیئرنگ میری آج کی اچھی لگی ہے تو please give it a big thumbs up اور do subscribe my channel آپ سب سے باتیں کردے کرتے ہیں یہ دیہانی ہی رہتا کہ کتنا time گزر گیا ہے میں یہ ویڈیو کتنے منٹ کی بنا رہی ہوں یعنی کافی لمبا ہو جاتا ہے میرا vlog کافی زیادہ مزہ آتا ہے آپ سب سے باتیں کرنے میں آج کے دن کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اپنے ماں باپ کی عزت کریں ان کی قدر کریں کیونکہ یہ قدر آپ ان لوگوں اس سے جان سکتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں اور زندگی بہت تھوڑی سی ہے اسے الجنوں اور پریشانیوں میں ضائع بلکل بھی مت کیجئے خوش رہیے پیار بانٹیے یہی ہے آج کا بیغام اور مجھے اجازت دیجئے اگلے کسی ولوگ تک کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی